برطانیہ میں غیر ملکی پناہ گزینوں کو لے کر گزشتہ کچھ عرصے سے جو مظاہریں ہیں وہ جاری ہیں لیکن غیر ملکی پناہ گزینوں کے آنے کا سلسلہ بھی اسی طرح سے جاری ہے ہوم آفیز کی طرف سے جاری کردہ ہے دادو شمار کے مطابق لیبر حکومت کے پاور میں آنے کے بعد ایک دن میں سات سو تین لوگ چینل جو سمندر ہے اس کو کروس کر کے یوکی میں داخل ہوئے ہیں اور ایک بوٹ پر چونسٹھ لوگ جو تھے وہ سوار تھے سنڈے کے روز بھی ایک ایسا ہی جو بوٹ تھا وہ ڈوبا جس میں دو لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا انہیں واپس فرنچ آتھارٹیز کو واپس کر دیا گیا تھا لیکن یہ ایک دن میں سب سے بڑی تعداد جب سے لیبر حکومت پاور میں آئی ہے اس کے بعد یہ سب سے بڑی تعداد ہے جب ایک دن میں سات سو تین لوگ یوکے میں غیر ملکی جو اللیگل پناہ گزین ہیں وہ آئے ہیں اب کیسٹ آرمر اس سلسلے کو کیسے کاؤنٹر کریں گے کیونکہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ ایک نئی بورڈر فورس بنائیں گے جو کہ اس تمام چیز کو ٹیکل کرے گی اور ان پٹیکلر جو گینگز ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں جو بورٹ سرینج کرتے ہیں یا جو بھی ان پناہ گزینوں سے پیسے لے کے ان کو سمندر کراس کراتے ہیں ان کو وہ پکڑیں گے لیکن ابھی تک وہ مٹیریل آئیز نہیں ہو سکا اب اس نیوز کے بعد برطانیہ جو پہلے ہی بہت بڑی کشیدگی کا شکار ہے اس کے بعد کیا رد عمل آتا ہے اب یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ایک دن میں سات سو تین لوگ ہوم آفیس کے ڈیٹا کے مطابق کروس کیا ہے انہوں نے اور یہ سب سے بڑا فگر ہے ایک دن کا جو کہ جب سے لیبر حکومت پاور میں آئی ہے اس کے بعد ایک دن میں غیر ملکی اور الیگل جو امیگرنٹس ہیں انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں کروس کیا ہے